ہیلو فرنز کیسے آپ سے سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میں تو دوستو اگر آپ ہماری چینل پر نہیں ہے تو پلیز ہماری چینل کو پہلے سبسکرائب کر لیجی تو آج کا جو ہماری ٹاپک ہے وہ اس بیلن سلوار کہہ لیجی یا پلازو کہہ لیجی یہ ویسے تو پلازو ہوتا ہے لیکن یہ سلوار جیسا دکھتا ہے تو چلیے اس کی کٹنگ کے اوپر چلتے ہیں پہلے پہلے میں آپ کو اس کی کٹنگ بتاؤں گے اس کے بعد آپ کے ساتھ اس کی سٹچنگ شیئر کروں یہاں پہ دیکھیں میرے پاس یہ میرا پورا دھائی میٹر کا کپڑا تھا یہ سلوار کا کپڑا تھا میرا میچنگ سوٹ ہے یہ اس کے ساتھ ریڈ کلر کی شیئرٹ ہے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کو سب سے پہلے تو فیبرک جتنا اگر آپ کی لیندھ کم ہے تو آپ نے دو میٹر فیبرک لینا ہے ادروائز آپ دھائی میٹر جو بھی آپ کے فیبرک ہو اس کو یوز کریے تو یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے میرے فلاور جو ہیں ایک دوسرے کے اوپوزیٹ ہیں تو میں اس کو سب سے پہلے سینٹر میں سے کٹ کر لوں گی تو اب جدھر کو میرے فلاور جو ہیں فیبرک کے فلاور جو ہیں اوپر کی طرف جا رہے ہیں تو میں دونوں کو ایک دوسرے کے اوپر ٹھیک ہے فرینس یہ ہمارے دونوں دیکھیں دونوں سیدھے سائیڈ ویسے تو اندر کی طرف ہوتے ہیں لیکن جو ڈیزائن ہمارا اوپر نیچے ہوتا ہے تو ان میں سے یہاں پہ ہم اس کو چینج کرتے ہیں سینٹر میں سے کٹ کر کے تو اب سب سے پہلے دیکھیں یہاں میں اپنی مارکنگ کرنی ہے تو یہاں پہ جتنا آپ کا ہپ سائز ہے س سب سے پہلے آپ نے ہپ سائز دیکھنا ہے آپنا ہپ سائز سے آپ نے اس کو تین انچ ایکسٹرا لینا ہے اور یہاں پہ میں ہیوی سائز لیڈی کے لیے یہ بیلون پلازو بنا رہی ہوں تو یہاں پہ آپ نے جتنی آپ کی مان لیجیے آپ کی جو ہپ کا سائز ہے وہ بیالیس انچ ہے بیالیس انچ اگر ہے تو آپ نے تین انچ ایکسٹرا لے لینا ہے ٹھیک ہے فرنز تو اس طرح سے اس کو فولڈ کرنا ہے یہ ہمارے چار حصے ہو گئے تو اب آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ کا کپڑا ایکویل ہے اگر تھوڑا سا کم ہو رہا ہے تو اس کو اور بڑھا لیجیے یہاں پہ میں یہاں پہ جو اس کی فولڈنگ لے رہی ہوں وہ بیالی انچ کے حساب سے لے رہی ہوں بیالی اس انچ سے میں نے تین انچ ایکسٹرا فیبرک کو اپنے کو فولڈ کر لیا ہے تو اب سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اوپر سے اپنی بیلٹ کا یعنی کہ نیفے کا ناپ لگاتے ہیں تو جو کہ میں ڈھائی انچ پہ لگاؤں گی یہ ناپ آپ نے اپنی الاسٹک کے حساب سے لگانا ہے اگر ایک انچ کی ڈال رہے ہو تو دو انچ بہت ہے اور آدھا انچ نیچے فولڈنگ میں جائے گ تو یہاں پہ میں نے ڈھائی انچ پہ نشان لگا لینا ہے دیکھیں اس فیبرک کے اوپر چوک کوئی بھی نہیں دیکھ رہا آپ کو تو میں ریڈ کلر کا یہاں پہ چوک یوز کر رہی ہوں جو میرے پاس پہلے تھا وہ یہاں پہ نہیں دیکھ رہا تو اب یہاں پہ سے ہمیں لیندھ رکھنے ہوتی ہے جتنی آپ کی ریڈی لیندھ ہے تو اپنے حساب سے رکھیں یہاں پہ جو میں لیندھ لے رہی ہوں وہ سینتیس انچ لے رہی ہوں آپ اپنی لیندھ کے آگارنگ یہاں پہ اپ میں یہاں پہ اس کو پلٹ کے دکھاتے ہوں آپ کو یہ دیکھ نہیں رہا دیکھیں یہ میرا سینتیس انچ نیچے لمبائی آگی اور اوپر میں نے نیفے کی مارکنگ کی ہے یہاں پہ ہمیں اپنی ہپ سائز کا چوتھا بھاگ لینا ہوتا ہے چوتھے بھاگ میں سے آپ نے دو سے ڈھائی انچ ایکسٹر اپنے فیبرک کو یہاں پہ نشان لگانا ہے اپنی نیفے کے لیے اوپر ٹھیک ہے جہاں پہ ہم الاسٹک اٹیج کرتے ہیں اور اب اس نشان سے ہمیں اپنے آسن کا نشان لگان ہوتا ہے جو کہ میں سیم ساڑھے بارہ سے آدھا انچ میں یہاں پہ زیادہ رکھوں گی تیرہ انچ اپنے آسن کو رکھوں گی یہاں پہ تو دیکھیں یہاں بھی میں نے سیم ساڑھے بارہ سے یہاں پہ دو سے ڈھائی انچ ایکسٹر لے لینا ہے یہ میں نے پورا پورا فیبرک رکھا تھا کیونکہ ہمیں ایک سائیڈ سلائی والا یہ پلازو بنا رہے ہیں ویسے تو میں سلائی لگاؤں گی اس میں وہ سٹیچنگ کے وقت بتاؤں گی تو یہاں پہ ایک سیدھی نشان اس اس طرح سے لگائیے یہ باکس بنے گا نیچے سے تو یہاں پہ ہمیں ہلکی سی کرو شیپ دینی ہے دیکھیں زیادہ ڈنگائی میں اگر آپ شیپ دیتے ہو اپنے یہاں سے کروچ ایریے کی تو آپ کا جو پلازو ہے بیچ میں سے ہی کھچتا رہتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں نیچے موری کا نشان بھی میں سیم یہاں پہ تیرہ انچ لگاؤں گی اگر آپ زیادہ لوز پہنتے ہو تو آپ پورا ہی رکھ سکتے ہو لیکن میں یہاں پہ اس طرح سے یہاں پہ تیرہ انچ کا نشان لگاؤں گی تو اس طرح سے نیچے صرف ہمیں ایسے نشان لگا دینا ہے دیکھیں بینہ سکیل کی ہیلپ سے تو اس طرح سے نشان لگا دیجئے اب یہاں پہ دیکھیں نیچے موری پٹی کا جو ہم نشان لگاتے ہیں موری فولڈ کرنے کا وہ میں یہاں پہ نہیں لگاؤں گی کیونکہ ایکسٹر پٹی مجھے یہاں پہ یوز کرنی ہے کیونکہ بیلون پلازو میں ہمیں ایکسٹر پٹی لگائیں گے تب ہی ہمارا پرفیکٹ بنتا ہے تو دیکھیں اسی مارکنگ پہ میں سیم کٹنگ کر دوں گی یہاں پہ جہاں جہاں پہ میں نے نشان لگائے تھے یہ دیکھیں اور یہ مارکنگ پھر دیکھیں کٹنگ ہو گئی ہے تو اب ہم چلتے ہیں اس کی سٹیچنگ کی طرف تو یہ آسان سی کٹنگ تھی جیسے ہم پلازو کٹ کرتے ہیں تو اب ہمیں سب سے پہلے اپنے آسانوں کی سلائے لگانی ہوتی ہے تو یہاں پہ میں دونوں آسان کھول لوں گے تو دونوں آسان پہ میں نے یہاں پہ آدھا آدھا انچ کی سٹیچ لگا دے سائٹ سی میں نے آسان کی سلائے لگانی ہے دیکھئے جیسے ہم نورمل آسن میں سلائی لگاتے ہیں ویسے ہی ہم نے سلائی لگانی ہے اچھے سے آپ نے اس سلائی کو ڈبل کر لینا ہے میں آپ کو سنگل سنگل لگا کے دکھا رہی ہوں آپ نے اپنی سلائی کو اچھے سے ڈبل کر لینا ہے ٹھیک ہے فرنس تو دوسری سائٹ بھی میں اسی طرح سے سلائی لگا لوں گی اپنے آسن میں اور ان سلائیوں کو یہاں پہ ڈبل کر لوں گی یہ دیکھئے فرنس آسن کی سلائیاں ہماری ہو چکیوں اور میں نے ڈبل سلائیاں کر لی ہیں تو دیکھئے اب ہمیں کیا کرنا ہے ان دونوں آسن کو میں نے یہاں پہ جوائنٹ کرنا ہے جوائنٹ نہیں مطلب کہ دونوں آسن کو ملا کے رکھ لینا ہے ہم نے دیکھئے پیچھے والا بھی اور آگے والا بھی ان دونوں آسن کو ہم نے یہاں سینٹر میں سے پکڑتے ہوئے ملانا ہے دونوں آسن کو تو یہاں پہ دیکھئے اس طرح سے رکھنا ہے کیونکہ آگے والے حصے میں جو ہمارا آگے ہم پہنتے ہیں اس پر میں نے ڈیڈ انجز کے ایک مارک لگانا ہے اور ڈیڈ انجز کی کارٹ میں نے ڈالنی ہے تو اب دیکھیں اس طرح سے آپ نے ترچھا انچی ٹیپ رکھنا ہے یہاں پر ڈیڈ انجز کا نشان لگاتے ہوئے اس طرح سے انچی ٹیپ کو رکھیں اور یہاں پر ترچھا نشان لگا کے اپنا یہاں پر فیبرک کو کٹ کر دیں کٹنگ کرنے کا دیکھیں ایک مطلب ہوتا ہے تو ہمیں بیٹھنے اٹھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی خاص کر جو ہیوی سائز کے لوگ ہوتے ہیں ان کا پلازو کے آسن کی طرف سے اندر کی طرف نہیں کھچتا تو یہ ہمارا آگے کا آسن ہے یہ پیچھے کا نیچے دیکھیں اپنے اس کو فیبرک کو اس طرح سے ایک سار کر لینا ہے اب ہمیں سائیڈ کی سیلائی لگانی ہے سب سے پہلے اور یہاں پہ فیبرک کو ایک سار کرتے ہوئے یہاں پہ اوپر بھی کٹ لگانا ہے نیچے بھی اور دونوں کٹ کو ملا کے آپ نے پکڑ کے سیلائی لگانی اچھے سے بیسے تو اگر آپ ایسے ہی بنانا چاہتے ہیں تو ایسے ہی بنالو بچ میں یہاں پہ ایک گم سیلائی لگاؤں گی جو کہ میں ایک انچ کے ساری ایک پیر کے حساب سے لگاؤں گی ایک پیر کے حساب سے مجھے یہاں پہ سیلائی لگانی ہے یہ دیکھیں نیچے تک میں یہ سیلائی لگا لوں گے اور دوسری سائیڈ بھی میں سیم میں ایسے ہی سلائے لگا کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں دوستو ہماری دونوں سایڑ کی سلائیاں یہ سائڑ والی ہو چکی ہیں یہ سائڑ کی سلائیاں ہیں ہماری تو اب دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے اس میں ہم نے ایلاستک ڈالنی ہے تو ایلاستک ایسے لینے ہے آپ نے میزرمنٹ ایلاستک کا جتنی آپ کی ہپ کا سائز ہے اس سے آپ نے پانچ سے چھیں ایلاستک کو کم لے لینا ہے میں یہاں پہ دیکھیں سیولہ اینچ اپنے الاسٹک کو لوں گے اور سولہ انچ اس کو میں یہاں پہ ڈبل کر لوں گے یعنی کہ ڈبل کر کے یہ میری بتیس انچ آ جائے گی رازدہ انچ اس سے میں ایکسٹرہ کٹ کروں گے یاد رکھیں یہ آپ کی ہپ راؤنڈ کے حساب سے ہوگی تو اب میں نے یہاں پہ اس کو اس طرح سی سلائے لگانی ہے یہاں پہ پانچ چی بار اپنی سلائے کو پکا کر لینا ہے الاسٹک کو ایک دوسرے کے اوپر اوبر لیپ کر کے اپنے پانچ چی بار اس کو اس سلائیوں کے ساتھ پکا کر لینا ہے تو یہ دیکھئے پورے راؤنڈ میں میری الاسٹک ہو جائے گی تو اب ہمیں کیا کرنا ہے دیکھئے نارملی بیگنرز کے لیے بتا رہے ہوں یہاں پہ آدھا انچ کو جو ہم نے فالتو کپڑا رکھا تھا اس کے اوپر میں ایک راف سٹیچ لگاؤں گی بڑے باکھے کے ساتھ یہ دیکھئے یہ ہماری راف سٹیچ ہوگی اور فرنز آپ ہمیں انسٹرگرام پیس پہ بھی فولو کر سکتے ہو وہاں پر بھی میں اپنے ڈیزائنز کے اچھے چھپکس اور ویڈیوز ڈالتی رہتی ہوں تو یہ میری پوری اوپر کی سلائی کو میں نے یہاں پہ لگا لیا ہے آدھا انچ اندر کی طرف فولڈنگ کر کے تو اب ہمیں یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے اپنی الاسٹک کو رکھنا ہے اور یہ سلائی ہم نے اپنی فینیشنگ والی لگانی ہے چھوٹے بکھے کے ساتھ یہاں پہ سلائی کو شروع کیجئے گا یاد رکھیں آپ کی سلائی جو ہے الاسٹک کے اوپر نہیں چڑھنی چاہیے بلکل فیبرک کے اوپر ہی سلائی آپ کے لگنی چاہیے تو اس طرح سے ہم نے اپنی سلائی کو اٹیچ کرنا ہے لگانا ہے دھیان رکھیں کہ آپ کی الاسٹک کے اوپر سلائی نہیں چڑھنی چاہیے بس اس بات کا آپ نے اچھے سے دھیان رکھنا ہے یہاں پہ اور میں نے ایک اور ویڈیو اپنے چینل پہ ڈالی ہوئی ہے کہ الاسٹک ہم نے کس حساب سے لینی ہے پلازو کی میزرمنٹ سے اور کیسے ڈالنی ہے پروپر طریقہ میں نے صحیح اور سلو ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کا لنک میں اوپر آئی بٹن اور نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گے آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہو تو یہ دیکھئے میری الاسٹک ہماری پوری اندر کی طرف انسٹ ہو چکی ہے اور میں نے اپنی سلائے کو یہاں پہ اس طرح سے پیچھے کی اور موڑ کے اس کو ڈبل کر لینا ہے یہاں سے اور الاسٹک میں نے ڈال لی ہے اب اس کو سیٹ کر لینا ہے آپ نے پورے پلازو کے گھیرے میں آپ کی جو الاسٹک ہے وہ ایکل ہونی چاہیے پورے سلٹس آپ کے ایکل ہونے چاہیے تو اب ہم نے دیکھے کیا کرنا ہے اسے کچاو سے آگے سے کپڑا پکڑنا ہے اسے کچاو سے پیچھے سے کپڑا پکڑنا ہے دونوں طرف سے دیکھئے تھوڑا سا بڑا بکھا کر لیجئے تھوڑا سا زیادہ نہیں تو دونوں طرف سے ایکل پکڑنا ہے اور آپ نے اپنی سٹچ کو لگانا ہے اور پوری فینشنگ کے ساتھ لگائیے اس میں میں دو سلائیاں لگا رہی ہوں آپ اپنے پلازو کے الاسٹک میں ایک سلائی بھی لگا سکتے ہیں تو اوپر والی ہو گئی تو یہاں سے آدھا انچ نیچے کو آتے ہوئے میں نے دوسری سلائی لگا لینی ہے تو یہ دیکھئے دونوں سلائیاں میری ہو چکی ہیں کمپلیٹ اور اس طرح سے کچھ اس کا انٹر فیس آیا ہے تو اب ہم چلتے ہیں نیچے کی سائیڈ تو یہ ہمارا جو ہے موہری ہم نے کیس طرح سے ریڈی کرنی ہے تب یہاں پہ آدھا انچ کے اوپر ہم نے بڑے بکھے کے ساتھ ہم نے چھوٹی چھوٹی پلیٹس دالنے ہیں اپنی پلازو میں یہ دیکھئے بلکل آدھا انچ کی یہ پلیٹ ہونی چاہیے آپ کی آپ اس موہری کو سولہ انچ بھی لے سکتے ہو چودہ انچ بھی لے سکتے ہو بات میں نے یہاں پہ تیرہ انچ اپنی موہری لی ہے تیرہ انچ کو یعنی کہ چھبیس انچ یہ ٹوٹل ہے تیرہ انچ اس کا ایک حصہ تھا تو اب یہاں پہ جتنا حصہ میں نے پیچھے چھوڑایا اتنا ہی آگے کی طرف میں چھوڑوں گی تو اس طرح سے دوسری سائیڈ بھی میں ایسے ہی پلیٹس ڈالوں گی ٹھیک ہے فرینز اسی طرح سے میں نے پلیٹس ڈالی ہے جتنی آپ کی پلازو کی موہری اس سے ایک سے ڈیڑھ انچ آپ نے ایکسٹرا رکھ لینا ہے یہاں پہ جو میری موہری کی سلائی ہے وہ یہاں پہ ساڑھے چھے انچ لگے گی اور ایک انچ میں نے ایکسٹرا رکھا ہے اس کو تو یہاں پہ میں نے ایک فیبرک پٹی لی ہے سیم اسی کے میچنگ کی جو اس کی چڑھائی ہے وہ ڈالی انچ ہے اور لمبائی میں میں نے اس کو پورا چودہ سے ساڑھے چودہ انچ رکھا ہے بعد میں میں ایکسٹرا فیبرک کٹ کر دوں گی تو یہ یہاں سے نیچے سیدھی پٹی آپ نے رکھنی ہے اور سیدھے ہی آپ نے اپنے پلازو کو رکھنا ہے تو جیسے آپ نے اوپر سلائی لگائی تھی اسی سلائی کے اوپر آپ نے نیچے فیبرک پٹی پہ سلائی لگانی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ پورا پروسیس آپ نے دیرے دیرے کرنا ہے کوئی بھی اس میں گلتی نہیں کرنی اس کو کرتے ہوئے یہ دیکھیں یہ میری سلائی لگ چکی ہے تو اب میں نے یہ دیکھیں اس کو ایسے فولڈ کر کے ایک بار اس کے اوپر اس طرح سے فولڈ کر دینا ہے جو کہ میری یہ پٹی اس کے اوپر اچھی طرح سے گھوم ہو جائے جو نیچے کی سلائی ہے آپ کی وہ نہیں دیکھنی چاہیے اور پلیٹس پوری طرح سے نیچے گھوم ہو جانی چاہیے یہ دیکھیں فرنس یہ سیدھا حصہ ہی آ جائے گا اگر سیدھے حصے سے پٹی رکھو گے تو اگر اُلٹی سائیڈ سے رکھی تو اوپر کی طرف آپ کا رونگ سائیڈ آ جائے گا تو یہ دیکھیں فرنس یہ میری موہری ریڈی ہو چکی ہے تو اب میں نے اوپر رکھ کے ہی سلائی لگا لیجی یا پھر نیچے رکھ کے سلائی لگا لیجی ایز یو ویش وہ آپ کے مرضی ہے تو میں نے یہاں پہ نیچے کی طرف اس لیس کو اٹیچ کر دینا ہے اچھے سے تو دوسری سائیڈ بھی میں اسی طرح سے ریڈی کر لوں گے اپنی دوسری موہری جو ہے میری یہ دیکھیں بہت ہی آسان پروسیس ہے کافی زیادہ ٹائم بھی ویسٹ نہیں ہوگا آپ کا اور بہت ہی کوپسورت پلازو بیلون پلازو آپ کے پاس بن کے آئے گا تو میں نے لیس اٹیچ کر لیا دیکھیں کتنی فینیشنگ سے لگی ہے تو اب میں نے دوسری سائیڈ بھی اپنی اسی طرح سے موہری کو ریڈی کر لینا ہے تو اب میں نے جتنی موہری چاہیے تھی اسے حساب سے میں یہاں پہ ایک نشان لگاؤں گی جو کہ میں ساڑھے چینج پہ لگاؤں گی اس طرح سے تو یہی سے سیلائی کو لگاتے ہوئے میں دوسری طرف جاؤں گی یہ دیکھئے ایسے فول کرتے ہوئے یہاں پہ اپنی سیلائی کو پکا کرنا ہے آپ نے تاکہ آپ کی سیلائی ادھر نہ جائے تو یہ دیکھئے آسن کی اوپر سے سیلائی کو گھوماتے ہوئے ایک سائیڈ اوپر کی طرف ایک سائیڈ نیچے کی طرف کر لینی آسن کی تو یہاں پہ میں نکال کے دکھاؤں گی تو دوسری سائیڈ سے اب میں سیلائی لگانا شروع کروں گی ایسے تو آپ ایک سائیڈ سے شروع کر دوسری سائیڈ ختم کر سکتے لیکن بیگنرز کو کئی بار پرابلم ہوتی ہے کٹنگ میں تو ان کا ادھر ادھر ہو جاتا ہے فیبرک تو میں اسی طرح سے دوسری طرف سیلائی لگاؤں گی دوسری طرف سے یہ دیکھئے یہ ہماری پوری پروپر سیلائی آئی ہے کیونکہ ہماری کٹنگ میں کچھ بھی خرابی نہیں تھی تو یہ دیکھئے کچھ اس طرح سے اس کا انٹر فیس آئے گا اور پورا میرے پاس بیلون پلازو بن کے بلکل ریڈی ہے تو یہ دیکھئے کتنی فینیشنگ سے بنا ہے کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہو تو بہت ہی بیوٹیفول تریقے بہت ہی آسان تریقے سے ہم نے اس کو بنایا ہے آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک با بائی فرنس آنکس فور وچین